بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کر حلف بھی لیا جاتا ہے کہ ہم حلف لیتے ہیں کہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا ہم واپس نہیں ہیں تو حلف تو دور کی بات ہے لائٹیں بجا کر لیڈران بھاگ گئے اور کوئی چھوڑ دی لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ پی ٹی اے کا کوئی لیڈر پکڑا گیا ہے کوئی ایم این اے ایم پی کوئی جلوس کی قیادت کرتا ہوئے پکڑا گیا ہے اس وقت صوبے میں دو حکومتیں چل رہی ہیں ایک ہمارے سی ایم صاحب چلا رہے ہیں ایک اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایک ڈیفیکٹو سی ایم بھی آگئی ہیں جو کہ اب وہ بھی حکومت چلا رہی ہیں اور ایک روڈ میں ہم ان کی حوالے نہ کریں کیونکہ انہوں نے تو صوبہ جو ہے وہ دہشتگردوں کے حوالے ہم نے جو ہے وہ اس دہشتگردی کا مقابلہ امن سے بھی کرنا ہے ہم نے ترقیاتی کاموں سے بھی کرنا ہے ہم نے کلم سے بھی کرنا ہے ہم نے ایک سوفٹ ایمیج بیلڈ کرنا ہے جس کے لئے منشاءاللہ پہلے بھی ہم نے جدوجہد کیے اور اب بھی انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں میں اپنے پارٹی کے صوبائی صدر اور اپنی پارٹی کی تنظیم کے ساتھ یہاں پر اپنے بھائی احمل ولی صاحب کے پاس آیا ہوں ان کی تنظیم ان کی پارٹی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں ہماری مذبانی کی آج یہاں آنے کا مقصد ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس وقت ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے خون کی ہولی کھیری جا رہی ہے اور ہماری صوبائی حکومت اس وقت جو ہے اپنی آگ بجانے کے بجائے اسلام آباد جا کر ایک آگ لگا رہی ہے لہٰذا میڈے کے دوست ہمارے صوبے کے ہمارے شہری سوال کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کہاں پا اس بنا پر اس مقصد کے لئے آج جو قرم میں ہوا جو ہمارے وہاں پر لوگ شہید ہوئے زخمی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیرس پیل خان سے لے کے کوہار تک آپ امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں وہ کوئی میڈیا سے چھپی بھی نہیں ہے اس حوالے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گوونر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بولائیں گے جس میں امن و امان کے حوالے سے اور صوبائی حقوق کے حوالے سے صوبائی وسائل کے حوالے سے ہم آپ اسے بیٹھ کر ایک بحث کہیں یا ایک آپ اسے بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اس کے حل کے حوالے سے اور وہی چیزیں ہم لے کر پھر مرکز کے پاس جائیں وزیراعظم صاحب کے پاس جائیں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائیں اور جو بھی وہاں پر کرتے دھرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس مسئلے کے حل ان کو بتائیں کہ ہمارے صوبے کا یہ حل ہے کیونکہ اس وقت صوبائی حکومت تو اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کر اور پھر حلف بھی لیا جاتا ہے کہ ہم حلف لیتے ہیں کہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا ہم واپس نہیں ہیں تو حلف تو دور کی بات ہے لائٹے بوجا کر لیڈرانٹ بھاگ گئے اور کوئی چھوڑ دیا ہم نے آج تک نہیں سنا ہم نے بھی جدو جہت کی ہے تمام پولٹیکل پارٹیز ہم نے بھی جدو جہت کی ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ پی ٹی اے کا کوئی لیڈر پکڑا گیا کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی جلوس کی قیادت کرتا ہوئے پکڑا گیا صرف ورکر ہی ہمیشہ جو ہے اور ہمیشہ پختون ہی ان کے لیے جو ہے وہ قربانے دیتے ہیں انہی کو آگے لے کے آگے آپ مجھے بتائیں آپ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں کہ پنجاب سے کتنے جلوس آئے ہیں پنجاب کیونکے لیڈران ہیں انہوں نے تو سی ایم ہاؤس میں پناہ لی ہوئی ہے وہی سے آ کر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں وہی سے آ کر باشت بھی دیتے ہیں وہی سے آ کر وہ اس قسم کے نظریاتی بنے جو ماضی کی پارٹیوں میں بھی تھے ماضی کی پارٹی میں جس جس پارٹی میں رہے اسی قسم کے نظریاتی ان پارٹی کے لیے بھی تھے جو آجید کے لیے ہیں جانسا آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کے آپس میں توڑ پھوڑ یا لڑائیاں شروع ہیں اس وقت صوبے میں دو حکومتیں چل رہی ہیں ایک ہمارے سی ایم صاحب چلا رہے ہیں ایک اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایک ڈیفیکٹو سی ایم بھی آ گئی ہیں جو کہ اب وہ بھی حکومت چلا رہی ہیں اور جس طریقے سے چلا رہی ہیں سب کے سامنے آپ بیڈے سے کیا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز ہوگی لہٰذا وہ ان کے اپنا وہ ہے لیکن ہم نے ون پونٹ ایجنڈا ہے کہ صوبے کے امن کے لیے میں تمام کولٹیکل پارٹیز ہم سب مل کر اکٹھا کر رہے ہیں میں باقی جماعتوں کی لیڈران کے پاس بھی گیا ہوں میں آج یہاں پر ولی غباغ بھی حاضر ہوا ہوں اور میں مشکور ہوں کہ جب بھی ہماری کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ احمل ولی صاحب اور ان کی جماعت ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی اور ہمارا ساتھ دیتی ہے انشاءاللہ پانچ تاریخ ہم جو ہے وہ آل پارٹیز پانفرنس کے انعقاد کر رہے ہیں اس صوبے کے احمد کی حوالے سے کیونکہ دوبارہ یہ صوبہ جس طریقے سے آگ میں دکھلہ جا رہا ہے ایک نیا محسل مشہد کے پلیٹ فورم دیا جا رہا ہے ایک نئی جنگ کا اس کو کسی طریقے سے ہماری کوشش ہوگی ہم تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوگی کہ اس کو جو ہے ہم جو ہے اس کو اس آگ کو بوجھائیں اور ایک روڑ میں ہم ان کی حوالے نہ کریں کیونکہ انہیں تو صوبہ جو ہے وہ دہشتگردوں کے حوالے لہٰذا یہاں پر میں وفاق حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس صوبے میں دلدست پی لیں کم از کم یہ صوبہ جو ہے یہ اگر وفاق کے نیچے چاروں صوبے ہوتے ہیں گلگل بلدستان بھی اور کشمیر بھی ہے لیکن ہمیں جو ہے اس نظر سے نہ دیکھیں کہ ہم پی پی ٹی آئی کی حکومت ہیں یہ صوبے میں اور جماعتیں بھی ہیں اور ہم وفاق سے کہیں گے کہ اس پہ بھی کم از کم جو ہے اگر صوبے نے صوبائی حکومت نے یہ صوبہ دہشتگردوں کے حوالے کر دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاق حکومت بھی یہ صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دی ہے ان کے بھی یہاں پر جو ہے میں سمجھ دوں گی جو ہمارے پرویوکٹس ہیں ترکیاتی کام ہیں ہم نے جو ہے وہ اس دہشتگردی کا مقابلہ امن سے بھی کرنا ہے ہم نے ترکیاتی کاموں سے بھی کرنا ہے ہم نے کلم سے بھی کرنا ہے ہم نے ایک صوفٹ ایمیج بیلڈ کرنا ہے جس کے لئے انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے جدو جائد کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ ہم جدو جائد کریں دیکھیں پہلے آپ کے سوال کے جاتے دوں ہم نے وفاق کیسے حوالے سے دیا کہ یہ امن ومان پر انٹرست ہیں کیونکہ یہاں پر کیونکہ ایٹیرمیسٹر صاحب کے اپنا ایک رول ہے اس میں جو ہے دیکھیں وہ کر سکتے ہیں باقی انٹرست کا مطلب ہے کہ وفاقی اداروں کے ترقیاتی کام چاہے وہ این ایچ اے کے حوالے سے ہوں کمیونکیشن کے حوالے سے ہوں چاہے وارٹرینڈ پاور کے حوالے سے ہوں چاہے باقی جو بھی مرکزی ادارے یہاں پر ہیں اس کے حوالے سے ہو اور سب سے مین ون پوائنٹ ایجنڈا ہے پہلے تو لوگ کام مانگتے تھے کہ کام کریں اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے ہمیں کہتے ہیں امن کے حوالے سے بھی اس حوالے سے ہو جہاں تک آپ نے بات کی ہے آپ کی ٹی وی چینلس پہ کل سے اس پہ بھرمار لگی ہوئے کہ کوئی شاید کوئی گورنر راج لگ رہے کوئی چیز ہو رہے ابھی تک مجھے اس تیس کی امن نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے اور امر ولی صاحب نے بھی غالباً ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ایسا چیز ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ تو کم از کم ڈسکس نہیں ہوئی پروویشن کونسلوشن میں موجود ہیں جو رفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں تو وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں لہٰذا ابھی تک میرے ساتھ اس پہ کوئی ڈسکسن نہیں ہوئے آپ اس پہ کوئی ڈسکسن نہیں ہوئے تو دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہم نے سب دی ہیں وہ چیف ایکٹریف آف دی پرامنس کے پاس ہوتے ہیں آپ قرم میں جو صورتحال ہیں ہم نے اس کو بڑا کلوزلی ووچ کی ہے اس پہ میرے ساتھ ساجے توری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ فارمر ایم این اے ہیں کئی دفعہ بندے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں اور اس کے لئے انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں خود پولٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن لے کر ہم ادھر بھی جا رہے ہیں لیکن افسوسناکہ امر یہ ہے کہ اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہو لیکن آج تک ہمارے چیف سیریٹ اف دی پرامنس ایک دن بھی وہاں پر نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھے ہیں دیکھیں پشتونوں کی روایت ہوتی ہیں آپ جب وہاں پر جاتے ہیں جرگہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کچھ آدھے مسائلہ پیال ہو جاتے ہیں لیکن آج آپ سیریسنس دیکھیں کہ حکومت نے سرکاری افسران تو حکومت کے معطیات ان کو بھیجا ان کے پاس تو مسائل کا حل نہیں ہے لیکن پولٹیکل انہوں نے کس کو بھیجا ایک انفارمیشن کے جو ہمارے ایڈوائزر ان کو بھیجا جو ان کے پاس پولٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے حق تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک ڈیلیگیشن سی ایم صاحب لیڈ کر کے جاتے اور اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ باقی پولٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر جاتے آپ دیکھیں جب یہاں پر پی ٹی ایم کا مسئلہ آیا ہم سب اکٹھے بیٹھے ہم نے مسئلے کا حل نکالا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم قرم جا رہے ہیں یا ہم آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے لئے جا رہے ہیں میں سی ایم صاحب کو دعوت دیتا ہوں ہم افیشلی بھی دعوت دیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم اس صوبے کے مسئلے کا حال نکالیں اب صوبے کے مسئلے کا امن کا امن کے لئے ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہم سب وہاں پر گئے تھے سی ایم ہاؤس گئے تھے اپنے اختلافات بھولا کر امن کے حوالے سے آج دوبارہ صوبے کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے صوبے میں امن ہونا چاہیے اور خاص کر میرے اور وزیراللہ صاحب کے اپنے حلقے میں جو ہمیشہ ہمارے صوبائی صدر ہمارے این بی کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب اور گواند صاحب کا اپنا گاؤں جو ہے وہ دشتگردوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ جو غامال ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئے ہم بیٹھیں چاہے وہ ڈیرخان ہو چاہے ٹانک ہو لکی ہو بنو ہو کرک ہو کوہاٹ ہو یا کورم ہو یا جو بھی علاقہ ہو آج جہاں پر بھی دشتگردی ہے ہم نومان کی سیوشن ہے ہم ایز ای پرومنشل پریزیڈنٹ پی ٹی آئی اور چیف سیڈی او دی پرومنشل سی ایم صاحب کو بھی آل پارٹیز میں دعوت دیتے ہیں اور ہم کورم جاتے ہوئے بھی ان کو دعوت دیتے ہیں اگر ہمارے ساتھ چلیں میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی مسائل حل ہو جائیں گے جب تک آپ نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو چلائیں گے اس صوبے کو چلائیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہے تو نظریہ ضرورت کو مہربانی کرے ہمیں پیک کر دینا چاہیے ہمیں اس صوبے نے ہمیشہ جو ہے قربانے دی ہیں آج نہیں آپ یہاں پہ آپ کے میڈے کے دوستوں نے قربانے دیا سیاسدانوں نے دی ہیں فوج اور پولیس نے دیا یہاں کر اے پی ایس کے بچوں نے بھی یہاں پر امن کے لئے قربانیاں دی ہیں لیکن یہ چیزیں جو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ اغوانستان میں آگ ہے وہ کیپی میں آگ چکی ہے کیا یہ آگ آگے نہیں جا سکتی ہے خدا نہ خاصتہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ آگ آگے جائے کیا ڈیر اسمیل خان سے بکر میں اوالی ڈیر غازی خان کوئی بہت دور ہیں ہم نہیں چاہتے چیزوں ہم کہتے ہیں اس آگ کو یہی پہ بجھا لیا جائے اور ہم سب کو مل کر اس کے لئے کردار ادا کرنا پڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب اکٹھے بیٹھے ہیں ہم نے اسی بات پر متفق ہوئے کہ باہر سے کسی مسیحہ نے نہیں آنا ہم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کال نکالنا ہے جو ہم یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر آپ ہیں ہم سب یہاں پر اکٹھے مل کے لئے مسئلے کرنا نہیں وہ علاقہ ہے ہم ہمارا پلان ہے اور اس کو فائنلائز کر رہے ہیں ہم یکم تاریخ ہو جو ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں اپنے پولٹیکل پارٹی سو ساتھ لے گا اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پانچ تاریخ کو ملا بہت پہلے پوچھ رہے ہو پھر اگر گورنر صاحب ہم کو ہماری ضرورت ہو اور ذات میں پھر کہوں گا کہ ذاتی اختیار یا ذاتی لالج کے لئے نہیں اس قوم اور اس صوبے کے لئے اور اس زمین کے لئے ہماری ضرورت جس کو بھی ہو ہم نے اپنے سینے پیش کیے ہیں